نمسکار میں ہوں شفیتہ جھاؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت خاص کارکرم دھرم صحت مند زندگی ہر کسی کے خواہش ہوتی ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہے کسی بھی طرح کی بیماری شریر میں نہ آنے پائے لیکن جب کنڈلی میں گرہوں کے دشاہ بپریت ہو تو بھلا بیماری سے کون بچائے جوتش کے جانکاروں کی اگر مانی تو آپ کی کنڈلی میں بریسپتی اگر کمزور ہے تو آپ بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں اس لئے کنڈلی میں بریسپتی کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے لیکن آپ کو گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جوتش کے سلاح سے ہم لائے ہیں آپ کے لیے گرو گرہ کو مضبوط بنانے کے اپائے تو آئیے جانتے ہیں بریسپتی کا ہمارے جیون میں کیا پربھاو ہے اور یہ کس طرح بیماری کا کارک گرہ ہے گرو گرہ بریسپتی کر سکتا ہے آپ کو بیمار کمزور بریسپتی بنا سکتا ہے موٹا بے کا شکار بگڑ سکتا ہے پاچان تنتر بڑھ سکتی ہے لائچاری بریسپتی دے سکتا ہے آپ کو گمبیر بیماری گرو گرہ ہے بریسپتی انسانی زندگی پر گہرا اثر چھوڑتا ہے یہ گرہ اگر آپ کی کنڈلی میں بریسپتی کمزور ہو تو پریشانیاں بڑھتی چلے جاتی کیونکہ کسی بھی چیز کو وشال روپ دیتا ہے بریسپتی جوتش کے جانکاروں کے مانے تو آپ کی زندگی میں ہونے والی ہر بڑی گھٹنا کا کارک ہو سکتا ہے بریسپتی تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو کیسے پربھاویت کرتا ہے گرو گرہ نوگرہوں میں بریسپتی کو گرو اور منترنہ کا کارک مانتے ہیں بریسپتی کا رنگ پیلا ہے جو دھن اور گیان سے جڑے ماملوں کو نیانترت کرتا ہے سونا، تیجوری، کانون، دھرم، منتر اور سنسکار بریسپتی کے ادھین ہیں پاچندھنٹر، پیٹ اور عمر کی سیما سے ہے بریسپتی کا سمبند بریسپتی کے کارن ہی موٹاپا گھٹتا اور بڑھتا ہے پانچ دتووں میں آکاش دتو کا آدھیپتی ہے بریسپتی اس لیے بریسپتی کا پربھاو بہت بڑا اور وراغ ہوتا ہے مہلاوں کی ویوہ کی پوری زمیداری بریسپتی سے ہی تیہ ہوتی ہے ہر انسان صحت مند رہنا چاہتا ہے سندر دکھنا چاہتا ہے لیکن گنڈلی کا کمزور بریسپتی صحت پر بڑا خطرہ بن کر منڈ رہتا ہے اگر آپ کی گنڈلی میں بریسپتی کے ستھتی خراب ہے تو اچانک آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ کو موٹاپے کا شکار بنا سکتا ہے کمزور بریسپتی اور کیا ہے اس سے بچنے کا اوپائے شریر میں وزا اکٹھا کرنے کی شمطہ بریسپتی کے پاس ہوتی ہے لگن یا لگن کے سوامی پر بریسپتی کا اثر ہو تو موٹاپا بڑھتا ہے بریسپتی کمزور ہو تو کھانے کی غلط عادت سے موٹاپا بڑھتا ہے بریسپتی پر پاپ گرہوں کا پرباب ہو تو بیماری سے موٹاپا بڑھتا ہے اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں اور آپ کی کنڈلی یا بریسپتی آپ کو موٹاپے کے سمسیات دے رہا ہے تو ان اوپائیوں کو اپنائیں ایک آدشی کا اپواس ضرور رکھیں کھانے میں نیبو اور دہی ضرور شامل کریں روز صبح اور شام کو بریسپتی کے منطر کا جاب کریں منطر ہوگا اوم برنگ بریسپتی اے نمہا جیوتش کے جانکاروں کے مانے تو اگر صحیح طریقے سے بریسپتی کے اوپائے کیے جائیں تو آپ کی کنڈلی میں بریسپتی کے دشاں میں بہت جلدی صدھار آ سکتا ہے تو دیر کس بات کی ہے آپ بھی اپنی کنڈلی کے بریسپتی کو مضبوط بنانے کے اوپائے کرنا شروع کر دیجئے بیماریاں خود بخود بھاگ جائیں گی آگے ہم آپ کو بتائیں گے بریسپتی کے کمزور ہونے پر کیسے بگڑتا ہے آپ کا پاچن تنتر آپ دیکھتے رہیے دھار اگر پیٹ گربڑ ہو تو تمام طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہے اس سے پاچن تنتر بھی بگڑ جاتا ہے آپ کچھ بھی کھاتے ہیں لیکن پچا نہیں پاتے جانتے ہیں ایسا کب ہوتا ہے جب پاچن تنتر خراب ہو جاتا ہے جوتش کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ کنڈلی کا کمزور بریسپتی آپ کے پاچن تنتر کو بگڑ دیتا ہے اس لئے بریسپتی کو مضبوط بنانے کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے اوپائے جسے آپ بنیں گے نیروگی اور رہیں گے سہت ماند تیز رفتار سے بڑھ رہی ہے آپ کی بیماری ستا رہی ہے کوئی لا علاج بیماری تو ہو جائیے ساوڈھان رکھئے کنڈلی کے بریسپتی کا دھیان آپ کو روگی بنا سکتا ہے کمزور بریسپتی ڈوڑتی بھاکتے زندگی میں انسان کے سامنے سب سے بڑی سمسیا ہے سہت مند رہنا روگوں اور بیماریوں سے دور رہنا لیکن تمام کوششوں کے بعد بھی جب بیماری پیچھا نہیں چھوڑے تو سمجھئے گرہ نکشتروں میں کوئی دوش ہے جیوتش کے جانکاروں کی معنے تو خراب بریسپتی انسان کو کم بھی دروگوں کا شکار بنا سکتا ہے بریسپتی کیسے بنتا ہے بیماریوں کا کارن اور بیماری سے بچنے کے لیے کیا اپائیں کریں آئیے جانتے ہیں بریسپتی کسی بھی چیز کو بڑا اور بشال کر دیتا ہے اکثر کنڈلی میں جس بھاو میں بریسپتی رہتا ہے اسے خراب کر دیتا ہے شریر کے جس حصے میں بریسپتی ہو اسے لمبی بیماریاں ہوتی ہیں گمبھیر اور لا علاج روگ بھی دیتا ہے بریسپتی کبھی کبھی اس کا سمادھان بھی ناممکن ہو جاتا ہے گمبھیر بیماریوں کے نام سے ہی روح کام جاتی ہے تو اگر آپ کو کسی بھی گمبھیر بیماری سے بچنا ہے تو کنڈلی کے بریسپتی کو مضبوط رکھنا ہوگا آئیے آپ کو بتاتے ہیں بریسپتی کو بلوان بنا کر کیسے بچا جا سکتا ہے گمبھیر روگوں سے بریسپتی ہوتی ہیں اور پیٹ میں پڑھتی ہیں اس لیے پیٹ کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے لیکن کمزور بریسپتی آپ کے پیٹ اور پاچن تنتر کو بیمار کر دیتا ہے ایسے میں کئی دوسری بیماریاں بھی آپ کو گھیر سکتی ہیں بریسپتی کیسے بگاڑ دیتا ہے آپ کے پیٹ اور پاچن تنتر کی دشا اس سے بچنے کے کیا اپائے ہو سکتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کھانے کے پچنے کی پرکریاں بریسپتی سے جڑی ہے بریسپتی کمزور ہو تو انسان کا پاچن تنتر کمزور ہوتا ہے جلدبازی میں کھانا کھانے کے کارن پاچن کریاں بگڑ جاتی ہے دین چریا نیمت نہ ہو تو پاچن تنتر پر برا اثر پڑتا ہے ہائپر ایسیڈیٹی اور کمزور پاچن شکتی کا کارک بریسپتی ہوتا ہے پریسپتی کی وجہ سے اگر آپ کا پاچن تنتر کمزور ہے تو جیوتش میں اس کے لیے کارگر اپائے بھی بتائے گئے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں وہ اپائے اپنے بھوجن میں ہری سبجیوں کا پریوک زیادہ کریں دال اور اناج کم سے کم کھائیں روزانہ تامے کی برطن سے پانی ضرور پیئیں داہینے ہاتھ کی ترجنی انگلی میں سونے یا پیتل کا چھلہ پہنے اگر آپ کسی کمبھیر بیماری سے پیرت ہیں یا آپ آئے دن بیمار ہوتے ہیں تو دوا کے ساتھ ساتھ ان اپائیوں کو بھی اپنائیں جیوتش کے یہ اپائے آپ کی کنڈلی میں چمتکاری بدلاغلا سکتے ہیں تو اب علاج کے ساتھ ساتھ ان اپائیوں کو بھی اپنی دن چریہ کا حصہ بنائیے بریسپتی کے کشٹوں سے بہت جلد مکتی ملے گی اور آپ ہو جائیں گے صحت ماند بری کے بعد ایک بار پھر سے دھرم میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں گرو گرہ کے پربھاو سے کیسے انسان بیمار پڑھ سکتا ہے اور مضبوط بریسپتی کیسے آپ کو بناتا ہے نیرو کی آئیے اب جانتے ہیں بریسپتی کا جیون میں اور کیا مہتوہ ہے اور یہ انسان کے زندگی پر اور کیا پربھاو ڈالتا ہے کبھی کبھی جیون میں ایسے مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کا حل ڈھونڈنا اکثر کٹھین ہوتا ہے کئی جگہ بھٹکنے کے بعد پریشان انسان جوتشت اپنی مشکلوں کا جواب پالنے کی کوشش کرتا ہے یش، پد، پرتشتھا، دھن، سمپتی، گورو بہت سیما تک گرو گرہ یا کہیں بریسپتی گرہ سے سنچالت ہوتے ہیں کمزور گرو زندگی میں تمام سنکٹ پیدا کر دیتا ہے لیکن مضبوط گرو کے کارن بہت سے لاب بھی ملتے ہیں گرو یا دی مضبوط ہو اور کنڈلی میں شب بھاو میں بیٹھا ہو تو ایسے میں بہت تک سے زیادہ آدھیاتمک لاب پرابت ہوتا ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں گرو گرہ کا جیون میں کیا مہتوہ ہے گرو سنطان کا کارک گرہ ہے مہلاوں کی کنڈلی میں گرو پتی کا کارک ہوتا ہے جس طریقہ گرو کمزور ہو اس کے بیواہ میں دیری ہوتی ہے کمزور گرو سے دامپتی جیون میں پریشانی آتی ہے سکھی ویوہہک جیون کے لیے گرو کا مضبوط ہونا ضروری ہے گرو کے مضبوط ہونے سے دھن دھانی میں بھردھی ہوتی ہے وستو یا ویکتی میں اگر بھاریپن یعنی گروتو ہے تو اس کا کارک گرو گرہ ہے سونے اور مولیوان وستووں کا بھی پرتنیدھی گرو ہی ہے سبھی نو گرہوں میں سروادھک شبتہ گرو کے پاس ہے گرو اپنے شتر پر بھی درشتی ڈال کر اسے بل پردان کرتا ہے گرو کی مضبوطی پرسدھی دلانے میں سہایک ہے جبکہ کمزور گرو کی وجہ سے دشمنوں کی سنکھیا بڑھتی ہے آپ کو روگ اپنی چپیٹ میں لے لیتے ہیں یا پھر اپمان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ بھی اپنے کنڈلی کے گرو کو ورے بلوان تو اس سے آپ نیروگ سکھی اور بلوان ہوں گے تو دھرم میں آج بس اتنا ہی موسیقی